اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دی لیکچر آف کمپلیکس انیلیسیز جیسے کہ ہم کنٹور انٹیگرل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس دیفینیٹ انٹیگرل جو ہے وہ ریل میں ہم لے رہے ہوں تو وہ آلانگ سم انٹرول لیتے ہیں ہم لوگ لیکن اگر کمپلیکس میں ہم دیفینیٹ انٹیگرل جو ہے وہ فائنڈ کر رہے ہیں تو وہ آلانگ سم کرو ہوتا ہے اب ریل میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی انٹرول ہمیں گیون ہوتا ہے اور کمپلیکس میں ہمیں کوئی نہ کوئی کرو گیون ہوتی ہے تو ریل انٹیگریکشن میں ہمیں پوسیبلٹیز کون کون سی ہیں کس طرح کی فوم میں ہمارے پاس جو ہے وہ گیون ہو سکتا ہے کرو کرو کروی گیون انتا فالوک فوم آیا تو پیرامیٹرک فوم میں گیون ہوتا ہے parameter form میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ function ہمارا جو ہے وہ variable تھے ہمارے پاس wise equal to f of x کا function f of t کا function بن جائے ایسی کریں کسی ایک parameter کے long جو ہے یہ ہمارے پاس function آ جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ parameter form دیکھتے ہیں اس کے ابھی ہمیں example بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ type clear ہو جائے گی کہ parameter form کیا ہے اس کو کس طرح evaluate کر سکتے ہیں اس کے کام یہ ہے اس کی value ہم کس طرح evaluate کریں گے اس انٹیگرل کی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس next second پہ ہے کہ curve ہمارے پاس given ہوگی لیکن explicit جو ہے وہ ہمارے پاس function given ہوگا اس کے long جو ہے ہمیں اس curve کی value جو ہے وہ find کرنی ہوگی آیا پھر third یہ ہوگا کہ ہمیں جو integral given ہے اس کے ساتھ جو ہمیں اس کے contour کے لیے جو ہے وہ given ہے کوئی figure given ہوگی اس figure سے ہمیں elements find out کر کے پھر اس کی جو ہے وہ value evaluate کرنی ہوگی تو one by one ان تینوں forms کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کیا کہنے ہیں کہ ہم نے parameter یہاں پر x اور y دونوں کسی parameter t کے ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے t کو ہم نے یہاں پر parameter لے لی ہے اور ایک curve c ہم نے smooth curve لی ہے اس parameter t کے long اور t کی variation اس interval کے اندر سے ہے a اور b والے میں سے ٹھیک ہے تو اب ہم اس پہ یہ کیا کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو x of t اور y of t لے رہے ہے اس کے جو ہے ہمارے پاس differential جو ہے وہ آ جائیں گے x dash of t y dash of t آ جائیں گے کیونکہ ہم جب اس کی derivative لے رہے ہوں گے تو یہ t کیونکہ t ایک parameter ہے تو ساتھ ہمارے پاس dt جو ہے وہ یہ dt جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ساتھ ساتھ جو ہے وہ آتا جائے گا اب یہاں پر اس کا جو integral جب ہم evaluate کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے تو یہ جو ہم نے function g والا لیا ہوگا تو اس کی ہمیں integration کرنی ہے وہ x of t اور y of t دونوں یہ جو ہیں ہم نے variables لیا ہوئے جو parameter t کے functions بن رہے ہیں itself تو ان کے جو function ہوگا وہ آ جائے گا اور پھر ساتھ x dash of t آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس d of t جو ہے یہ چیز آ جائے گی اب اس کو ہم جو ہے وہ example سے دیکھ لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک دفعہ x dash of t آ جائے گا ایک دفعہ ہمارے پاس کیا جائے گا y dash of t آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بسیکری جب ہم dy کے long کر رہے ہوں گے جب dx کے long کر رہے ہوں گے تو یہاں پر ہمارے پاس x dash of t آ جائے گا اور جب ہم dy کے long کر رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس dy ہے تو جب dy کے long کر رہے ہوں گے تو یہاں پر y dash of t آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد finally ہم نے اس complete curve کے لیے کرنا ہوتا ہے تو ڈی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ x dash of t کا scale plus y dash of t کا scale جو ہے اور اس کا پھر ہم scale اس کے ایک پھل ہے تو finally is d of s کے long جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کی integration کر لیں گے اس کو example سے دیکھتے ہیں example سے جب ہم دیکھیں گے تو ان چیزیں ہمارے پاس زیادہ clear ہو جائیں گی یہاں پر ہمیں evaluate کرنا ہے اس نے کہا ڈی ایکس بھی کر لو ڈی وائی بھی کر لو ڈی ایکس کے لیے ہمیں ہمارے پاس x dash of t آئے گا یہاں پر ڈی وائی کے لیے یہ y dash of t اور پھر ڈی ایس کے لیے ہم یہ چیز جو ہے وہ use کریں گے تو one by one ان کو کٹتے ہیں یہاں پر جو path ہمیں c given ہے وہ کیا ہے is ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو quarter circle ہے defined by x is equal to یہاں پر ہم نے x کی کیا limits لیں ہیں x is equal to 4 cos t اور y is equal to 4 sin t اور یہ values ہم لیں لیں ہیں zero سے لے کر five by two تک ٹھیک ہے تو zero سے five by two تک سب سے پہلے x ہمارے پاس کیا ہے four cos t dx find کر لیتے ہیں four تو ہمارے پاس ایسے کیسے آ جائے گا cos of t کا جو ہمارے پاس derivative with respect to x وہ ہمارے پاس آ جائے گا sine of t اور ساتھ یہ جو parameter کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا d of t آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس minus four sin of t d of t آ گیا کیونکہ minus یہاں پر cos کے derivative کے لیے آیا ہے اور یہ d of t کیونکہ ہمارے پاس یہ parametric form میں تھا ہم x کے respect جو ہے وہ کر رہے تھے اور basically یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم complete equation پہ differential apply کیا ہم نے sin of t کا ہم نے differential cos of t پہ differential apply کیا تو minus sin of t آ گیا پھر اس کے angle پہ differential apply کیا تو یہ ہمارے پاس d of t آ گیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس solution function given تھا x y square اس میں ہم نے dx کی value put کر لی نہیں ہے x کی place پہ x کی value put ہوگی y square پہ y کی value put ہوگی اور dx کی جگہ پہ minus four یہ جو ہمارے پاس آ رہا تھا minus four sin of t آ ڈی ٹی یہ value ہم نے جو ہے وہ put کر لی اس کو پہلے تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں پھر اس کی integration جو ہے وہ find out کرنے گے ٹھیک ہے 4 ہے یہاں پر 4 کا scale ہے 16 16 into 4 اور پھر اس کو multiply ہمیں کرنے ہے 4 سے ٹھیک ہے تو basically 4 raise to power 4 ہمارے پاس ہو گیا یہاں پر اور یہ minus 1 ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس 256 بن جائے گا اور sign کا scale ادھر سے آ رہا ہے اور ایک value ادھر سے آ رہی تو یہ sign cube اور cos t as it آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنے ہیں اس کی کرنی ہے ہمیں integration اب integration ہم اس کی کس طرح سے کریں گے کہ یہ sign cube of t r ہے اور cos of t r ہے تو اس کی integration کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ power rule use کرنا پڑے گا کیونکہ sign cube of t جو ہے اس پہ ہم power rule use کریں گے sign کی power چھوڑ کے cube چھوڑ کے اس کا derivative cos بنتا ہے اور cos اس کا derivative ساتھ پڑا ہو ہے تو یہاں پر ہمارے پاس power rule use ہوگا اس کی power میں sign کی ہم one add بھی کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم کیا کریں گے اس کی power جو آ رہی ہے اس سے divide بھی کر دیں گے ٹھیک ہے three power جس میں ہم نے one add کیا تو یہ four ہوگی ہمارے پاس اب sign four of t's four میں ہم ٹھیکی place پہ جو ہے وہ باری باری upper and lower limit put کریں گے upper limit ہمارے پاس five by two آ رہی ہے lower limit ہمارے پاس آ رہی ہے zero اب five by two پہ تو sign کی value آتی ہے one لیکن zero پہ sign کی value ہوتی ہے zero ٹھیک ہے تو five by two پہ ہمارے پاس value جو ہے وہ one آگی اور یہ one raise to power four جو ہے وہ one کے equal ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس minus 64 یہ جہاں سے جو آ رہا تھا وہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں سے answer آ گیا جب dx کے long ہم نے integration کی ہے اب dy کے long کرتے ہیں یہاں پر y ہمارے پاس جو تھا وہ تھا four sine t اب نہیں four sine of t تھا تو یہاں پر اس کی integration جب کی تو یہ dy ہمارے پاس کے آ گیا four cause of t dt آ گیا ٹھیک ہے تو یہ dy کی value یہاں پر ہمارے پاس put ہوگی اور جو ہمارے پاس region function تھا x y square وہ ہم نے یہاں پر put کر دیا اس کو بھی simplify کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ cos square of t sine square of t یہ جو ہے وہ function بان گیا اب اس کی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنی ہے integration کرنی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس پہ hole پہ آ جائے sine t coast t کا hole جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آ رہا ہے scale آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم جو ہے یہاں بسیلی فارمولا complete کرنا چاہ رہے ہیں sine two t کا تو two سے ہم نے multiply بھی کر لی ہے divide بھی کر لی ہے اب یہ جو numerator والا two ہے یہ تو ہمارے پاس two sine t coast جو ہے یہ مل کے sine two t بن جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس sine two t آ گیا اور یہ جو denominator والا two ہے اس کا کیونکہ hole پہ scale ہے تو یہ scale کے جب ہم باہر اس کو نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس one by four ہو جائے گا اب sine two t کا جو scale ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ integration کرنی ہے تو اس کو ہم بسیلی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ sine square of two t ٹھیک ہے تو یہ دونوں expression equal ہی ہیں تو یہ ہم نے لکھ لیا اب ہم یہاں پر half angle formula use کر لیں گے کہ sine square of theta ہمارے پاس اس کے equal آتا ہے minus one minus cos two theta over two کے equal آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کیونکہ already two t تھا تو جب اس کا angle ہمارے پاس double ہوگا تو یہ ہمارے پاس four t بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ one minus cos four t over two جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اب اس کی ہم جو ہے وہ integration کر لیتے ہیں integration کرنے کے بعد اس کی پھر limits put کریں گے تو finally ہمارے پاس answer آ جائے گا one کی integration ہم کر رہے ہیں two ہم نے باہر لے لیا اس پہ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر یہ والا جو two آ رہا تھا 64 سے ہم نے اس two کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا تو پھر یہ ہمارے پاس 64 اور جب ہم نے two پہ ڈیوائیڈ کیا تو پھر ہمارے پاس باقی کیا بچ گیا 32 بچ گیا اب one کی integration ہمارے پاس t آ رہی ہے اور cos four t کی integration ہمارے پاس sign four t اور angle کا derivative divide کرنا ہوتا ہے تو four t کا derivative جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا four اب اس میں ہم نے put کرنی ہے limit سب سب again sign جو ہے وہ pi by two پہ value تو one دے دے گا اور minor اس پہ جو ہے zero پہ value جو ہے وہ sign کیا ہمیں دے دے گا zero value دے دے گا تو یہ ہم دیکھ لیں تھے ہم اس کی values ہم نے evaluate کر لینی ہے اسی طرح سے تو یہ finally ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ رہا ہے sixteen pi اب ڈی ایس کی value find کرنی ہے x dash of t چاہیے y dash of t ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو x dash of t کی ہمارے پاس value four sign t آ رہی تھی اور y کی four cos t آ رہی تھی دونوں کا scale find out root کرتے ہیں four کا scale sixteen sign square t آ جائے گا یہاں بھی sixteen اور core scale t sixteen ہم باہر کو عمل لے لیں گے تو جب وہ square root سے باہر جائے گا تو وہ کیا ہمارے پاس بن جائے گا four کیونکہ sixteen ہمارا basically کس کے equal ہوتا ہے four square کے equal ہوتا ہے تو یہاں پر sign square of t plus cos square of t یہ ہم نے لے لیا ہے اب sign square of t plus cos square of t ہمارا اس کے equal ہوتا ہے one کے ٹھیک ہے تو باقی صرف ہمارے پاس four ڈی ٹی بچ کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈی آف ایس کی پلیس پہ four ڈی ٹی آ جائے گا فنکشن تو ہمارا یہ ہی ہے جو ہم already use کرتے آ رہے ہیں تو اب اس کی جو ہے وہ integration find کر لیتے ہیں sign square of t cos of t آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کی integration find کرنا بہت easy ہے جیسے ہم نے already کر چکے ہیں کہ sign میں power rule use ہو جائے گا sign cube of t آ جائے گا اور اس کے three سے divide بھی کر دیں گے اس کے بعد limits put کرنی ہے پائے بائے ٹو پہ تو ہمیں پتہ value one نا جانی ہے zero پہ zero آ جانی ہے تو یہ finally ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ گیا اس part کا اب ہمارے پاس ہم نے ابھی جو ہے وہ parametric form والا جو ہے وہ discuss کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس parametric کہ اگر ہمارے پاس function جو ہے وہ parametric form میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس کیا اس کی value آتی ہے اس integral کی اب next part میں جو ہے ہم method discuss کریں گے evaluate in کا جب ہمارے پاس کوئی function given ہوگا curve c جو ہے وہ کسی function کی form میں ہمارے پاس جو ہے وہ given ہوگی تو وہ ہم next part میں discuss کریں گے ہے ہے کہ